السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جس کا نام سوشل میجر ہے دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کوئی بھی سامسنگ کا موبائل یوز کرتے ہیں یعنی کہ آپ سامسنگ یوزر ہیں تو سامسنگ اکاؤنٹ کا جو پاسفرڈ ہوتا ہے وہ آپ بھوڑ گئے ہیں تو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ اس کو کیسے ری سیٹ کر کے دوبارہ اپنے پاسفرڈ کو رینیو کر سکتے ہیں ویڈیو میں آگے بہنے سے پہلے آپ سے درخواستے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کر دیجئے گا سب سے پہلے یہاں پہ میں اپنے موبائل کی سیٹنگ کو اوپن کرتا ہوں یہ میں سامسنگ کا موبائل ہے جو بھی سامسنگ کا موبائل ہوگا اس کی سیم یہی پراسس ہوگا تو سب سے پہلے کارنر میں یہاں پہ میں اپنے سامسنگ کا اکاؤنٹ پہ کلک کر لے گا کچھ موبائل ہیں ان کے ڈیفرنٹ سامسنگ اکاؤنٹ اس طریقے سے آ جائے گا جو بھی آئے گا اس کے آپ نے جو بھی آپ کا سامسنگ موبائل ہوئے آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں میرا جو سامسنگ کا موبائل ہے اس کا جو گوگل اکاؤنٹ یعنی کہ جو سامسنگ اکاؤنٹ کا لگا ہوا ہے پاسورڈ مجھے ملوم نہیں یہاں پہ پاسورڈ اینڈ سیکیورٹی پہ آپ نے کلک کر لینا ہے اچھے جی پاسورڈ اینڈ سیکیورٹی پہ کلک کرنے کے بعد اگزیمپل کے طور پہ یہاں پہ میں اس کا پاسورڈ جو چینج کرنا چاہتا ہوں تو میں چینج پاسورڈ پہ کلک کر دیتا ہوں یہاں پہ ایک پرابلم کیا ہوگا سب سے پہلے یہاں پہ مجھے اس کا کرانٹ پاسورڈ جو بھی ہوگا وہ مجھے بتانا ہوگا اس جگہ پہ لیکن یہاں پہ مجھے جو ہے پاسورڈ وہ ملوم ہی نہیں اگر ملوم ہوتا تو پھر ہی میں نیو پاسورڈ یہاں پہ انٹر کر سکتا ہوں تو یہاں پہ آپ نے ری سیٹ پاسورڈ کرنے کے لئے سب سے پہلے جو اینڈ میں اپشن ہے ڈیوائز کا آپ کو وہ والے سیکشن پہ چلا جانا ہوگا اچھے یہ ڈیوائز والے سیکشن میں جانے کے بعد یہاں پہ پھر مجھ سے پاسورڈ مانگ رہا لیکن مجھے یہاں پہ پاسورڈ جو ہے سامسنگ اکاؤنٹ کا وہ ملوم ہی نہیں تو لہٰذا میں یہاں پہ ری سیٹ پاسورڈ کر لیتا ہوں تو یہاں سے لہٰذا ہم ری سیٹ پاسورڈ کر لیتے ہیں گوگر کروم پہ رکھ کے میں یہاں پہ ری سیٹ اس کو کر لیتا ہوں اچھے یہ سامسنگ ری سیٹ پاسورڈ جب آپ کریں اس کے بعد اس طرح سائنہ آجائے گا یہاں پہ آپ کو سیم وہی جو سامسنگ اکاؤنٹ کا یہاں پہ جی میل لگا ہوگا وہ آپ کو یہاں لگانا ہوگا اگر جی میل ہے تو جی میل اگر ایمیل ہے تو آپ کو ایمیل لگانا ہوگا جیسا کہ یہ دیسے ہیں جس کا مجھ سے پاسورڈ مانگ رہا تھا یہاں پہ وہ میلہ میں نے جی میل یہاں پہ ایڈ کر دیا ہے اچھا وہ والا جی میل یا ایمیل ایڈ کرنے کے بعد یہاں سے آپ کو اس کو ری سیٹ پاسورڈ کر دینا ہوگا اچھا یہاں سے میں اس کو ری سیٹ پاسورڈ کر دیتا ہوں ری سیٹ پاسورڈ ہونے کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں مجھے ویریفائی کے لیے کہ اگر آپ ہی ہیں تو یہ ورہا آپ کو اس جی میل کا آپ کو ہم میل یا جی میل کر دیں گے تو میں یہاں پہ ایگری ہوں کہ مجھے کر دیجئے گا یہاں پہ لہذا میں اس کو کانٹینیو کے لیے کلیک کر دیتا ہوں کانٹینیو کرنے کے بعد اب آپ کے سامنے اس طرح سائن آ جائے گا کہ آپ اپنے جو آپ کا ان بوکس ہے یعنی کہ جی میل کو جو ان بوکس ہے یا ای میل کا ان بوکس ہے آپ اس میں جا کے چیک کریں آپ کو وہاں پہ نوڈفکیشن گوگل سامسنگ اکاؤنٹ کی طرف سے آ چکا ہوگا وہاں سے جا کے آپ اس کو چینج کریں تو لہذا میں یہاں پہ گو ان بوکس پہ کلیک کرنے کی بجائے آپ کو دوسرے طریقے سے جا کے دکھاتا ہوں جی میل کے تھو تاکہ آپ کو ایزیلی سمجھ آ سکے لہذا میں گو ان بوکس کے تھو بھی جا کے چینج کر سکتا ہوں اچھا جی میں ہاں پہ میں گو ان بوکس پہ کلیک کرنے کے بعد یہاں پہ میں ٹیک می ٹو لیٹس جی میل پہ کلیک کر دیتا ہوں کہ مجھے لیٹس جو جی میل ہے یہاں پہ مجھے سامسنگ اکاؤنٹ کا وہ میرے جی میل مجھے کر دیا جائے تو میں یہاں پہ ٹیک می ٹو لیٹس جی میل پہ کلیک کر دیتا ہوں کلیک کرنے کے بعد یہاں پہ میں ڈریکٹ اپ جی میل میں جاتا ہوں تاکہ آپ کو ایزیلی یہ سمجھ آسکے کہ جی میل پہ آپ کا وہ والا آپ نے جی میل اوپن کرنا ہے جو آپ نے سامسنگ اکاؤنٹ پہ آپ کو نے لگا رکھا ہے تو لہٰذا میں یہاں پہ جی میل کو اپنے کو اوپن کرتا ہوں یہاں پہ میں نے وہی جی میل آپ نے اوپن کرنا ہے جو آپ نے سامسنگ موبائل میں لگا رکھا ہے تو یہاں پہ میں جی میل کو اوپن کیا ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں فرس میں مجھے نوٹفکیشن آ چکا ہے سامسنگ اکانڈ کا پلیس ری سیٹ یور پاسورڈ کا تو اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں اچھا جی اوپن کرنے کے بعد سکرول ڈاؤن کر لینا سکرول ڈاؤن کرنے کے بعد یہاں پہ ری سیٹ پاسورڈ کا اپشن آ چکا ہے تو یہاں پہ میں ری سیٹ پاسورڈ کروم پہ رکھ کے جسٹ ون کر کے اس کو چلے جاتا ہوں اچھا جی یہاں پہ جیسے ہی آپ کو اگر سیکشن کھلے گا تو آپ کے سامنے دو یہاں پہ دے سکتے ہیں کہ آپ یہاں پہ اب نیو پاسورڈ انٹر کریں یہاں پہ آپ کو فرسٹ میں اپنا ری نیو پاسورڈ انٹر کرنا ہوگا اس کے بعد سیم وہی پاسورڈ نیچے بھی ایڈ کرنا ہوگا یہاں پہ دونے جگہ پہ میں نے جو ہے پاسورڈ انٹر کر دی ہے سیم والا تو پاسورڈ انٹر کرنے کے بعد یہاں سے اب میں اس کو نیکس کر دیتا ہوں اچھا جی نیکس کرنے کے بعد ابھی جیسے ہی میں نیکس کروں گا تو کروم کی طرح سے مجھے نوٹفکیشن بھی آ جائے گا اور ایٹو میٹ کی تو اپن جو کروم کی طرح سے میرے جی میل میں سیو بھی ہو جائے گا یہاں پہ دے سکتے ہیں کہ آپ پوچھ رہا ہے کہ اگر آپ اس کو سٹے رکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ جا کے سائن ان کر دیں تو یہاں پہ میں سٹے سائن ان او در ڈوائز پہ کلک کر دیتا ہوں کہ اگر کسی دوسری ڈوائز میں یہ ایک اکاؤنٹ اوپن ہے تو یہاں سے میں اس کو لاغ اوٹ کر سکتا ہوں اچھا یہاں پہ دے سکتے ہیں پاسور ری سیڈ سیکسول کہ آپ کا جو سمسونگ اکاؤنٹ کا پاسورڈ ہے وہ ری سیڈ کر دیا گیا ہے جو میں نے نیا لگایا ہے وہ اب ایڈ ہو چکا ہے یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو مسکتا ہوں ویڈیو آپ کو بسانتا ہی ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹوپک پر بات کریں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ